جی سوال یہ کیا گیا ہے کہ صدقہ عشر اور زکاة میں کیا فرق ہے اور اس کے مسارف کیا ہے یعنی کن لوگوں کو دینا چاہیے لیکن صدقہ ایک عام لفظ جس طرح نماز ہے نماز ہم کہتے ہیں نماز تو وہ فرضی نماز بھی ہوتی ہے اور نفلی بھی ہوتی ہے مطلب فجر زور اثر مغرب شاہ اور اس میں سے بھی جو فرض ہیں دو فرض فجر کے ہیں اور دو نفل ہیں تو سب کو نماز ہی کہتے ہیں اسی طرح صدقہ عام لفظ ہے جو بھی اللہ کے راہ میں آپ دیں گے وہ صدقہ ہے چاہے وہ آپ پر فرض کیا گیا ہے اور چاہے آپ فرضیت کے بغیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں تو زکاة ہمارے ہاں جو عام طور پر لفظ برا ہے زکاة کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ اپنے مال کو پاک کرتے ہیں یا اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو فرضی جو مال اللہ رب العزت کے مقرر کیا ہے جو سال بعد آپ نے ادا کرنا ہے یا پھر فصل کی کاشت کے موقع پر ادا کرنا ہے یا پھر رمضان و مبارک میں صدقہ فتر دینا ہے تو اس کو فرضی زکاة کہہ دیتے ہیں اور یہ فرض ادا کرنا ہے اور اس کے مسارف اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے اِنَّمَ صَدَقَاتُ الْفُقَرَائِ وَالْمَسَاقِينَ وَالْعَمِلِينَ عَلِيْهَا وَالْمُحَلَّفَ تِقْرُوبُ آٹھ مسارف اللہ رب العزت نے بیان کیا ہیں وہ کرا بھی ہیں مساکین بھی ہیں مسافر بھی ہیں اور ایسے لوگ جو کسی قید میں ہیں بلا وجہ فسائے ہوئے ہیں ان کو ازاد کرانے میں جو لوگ اسلام کی قریب ہونا چاہتے ہیں مائل ہونا چاہتے ہیں ان کی ہیلپ کر کے ان کو اسلام کے قریب کر کے ان کو مسلمان کرنا یا نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو ان کی مالی امداد کرنا اسی طرح جو لوگ عامل ہیں یعنی زکاة اکٹھی کرنے والے اب ظاہر وہ سارا کو چھوڑ کے اس معاملے پر لگے ہوئے ہیں علاقے میں گئے ہیں وہاں سے زکاة اکٹھی کی ہے تو چونکہ ان کی بھی اخراجات ہیں تو ان کے اخراجات یعنی ان کی تنخواہ اسی میں سے نکالی جائے گی اسی طرح فی سبیل اللہ ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے یا مدارس ہیں جو اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ مسارف اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیے ہوئے ہیں تو سب سے بنیادی جو عموماً جو اشتباع ہوتا ہے یا جو اشکال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فقیر اور مسکین کون ہے یعنی کسی کے پاس کتنا مال ہوتا ہوں ہم اس کو زکاة دے سکتے ہیں یہ سب سے اہم بات ہے جو سمجھ نہیں ہے ہم نے فقیر ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس مال ہے ہی نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں کنگال جس کو کہتے ہیں دیفالٹ کر جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اب دیکھ لیں کچھ بھی نہیں ہے نہ اس کے پاس کوئی جائداد نہ اس کے پاس کوئی بیک بیلنس نہ سونا نہ چاندی نہ زیورہ کچھ بھی نہیں ایسا شخص فقیر ہے اور زکاة کا مستحق ہے دوسرا ہے مسکین مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس مال تو ہے لیکن اتنا نہیں کہ اس کی بنیادی ضروریات پوری کرسکے یہ یاد رکھنا ہے لفظ بنیادی ضروریات ایک بنیادی ضروریات ہے جن کے بغیر زندہ رہنا محال و مشکل ہوتا ہے دوسری ہے آسائشیں بنیادی ضرورت مطلب ہے ایک چھات تو ہونی ہے اس کے بغیر تو بندہ رہ نہیں سکتا بنیادی ضرورت کھانا پینے ہے اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا کپڑے ہیں پہننے ہیں ایک دو جوڑے تو ہونے چاہیے اس کے لئے وہ اس کے بغیر زندگی کیسے بسر کرے یہ بنیادی ضرورت ہیں کھانے پینے پہننے کی رہنے کی اور کچھ آسائشیں ہیں جس طرح ہمارے ہاں اے سی ہے فریج ہے اور اس طرح کی چیزیں یہ ساری آسائشوں میں آتی ہیں ان کے بغیر بھی زندگی لوگ بسر کر رہے ہیں اور ہو جاتی ہے تو ایسا شخص جس کے اخراجات بنیادی اخراجات اس کی آمدن سے پورے نہ ہوتے ہو بس اس کی تنخواہ پندرہ زہر ہے اس دور میں ٹھیک ہے پندرہ زہر میں سے وہ بڑا تھوڑا کرایا پانچ سات ہزار اس کا مکان کا کرایا ہے اب وہ اوبر ٹیم لگا کہ پانچ سات ہزار اور کما لیتا ہے کوئیس بچیس ہزار کر لیتا ہے پانچ سات ہزار کرایا نکال دے اور اس میں سے پھر تین ہزار چار ہزار بھیجلی کا بھیل نکال دے اور اس کے باہر بچوں کے دودھ کلوں بھی لگوائے تو وہ پھر آٹا ہے پھر جینی ہے پھر اس کے کوئی اس کے بیماری آتی ہے علاج ہے وہ بیچارہ کیسے پورے کرے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بنیادی اخراجات جن کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں وہ اس کی آمدن سے پورے نہیں ہو رہے تو ایسا شخص بھی زکاة کا مستحق ہے اس کو اتنی زکاة دی جائے کہ اس کے بنیادی اخراجات پورے ہو رہے ہیں اسائشیں نہیں اسی لونوہ سے پیسے نہیں دے سکتے تسیوں فریج باستے بھی پیسے نہیں دے سکتے بنیادی جو ضروریات ہیں ان کے لیے آپ اسے زکاة سے اس کی ہیلپ کریں گے تاکہ وہ اپنے بنیادی اخراجات پورا کر سکیں تو یہ ضروری ہیں یہ دو چیزیں فقیر اور مسکین یہ فرق اور پھر اس کے مطابق ان کی ہیلپ کرنا بہت سے لوگ مسکین ہوتے ہیں سفید پوش ہوتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں وہ اپنا بھرم رکھتے ہیں کسی سے مانگتے نہیں تو قرآن میں بھی کہا گیا کہ ایسے لوگوں کا خیال کیا کریں جو لوگوں سے چمٹ کرنی مانتے انہوں نے پچھے نہیں پہن دے کہ سانو دیو تو ایسے جو لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں ان کا خصوصی خیال رکھیں کہ ان کے بنیادی اخراجات ان کی آمدن سے پورے نہیں ہو رہے تو ان کی ہیلپ کریں تو ایسے لوگ بھی زکاة کے مستحق ہیں تو اب زکاة آپ نے دینی ہے پھر وہ تقسیم کرنی ہے اگر تو اسلامی نظام ہو تو بیت المال کا سسٹم ہوگا اور اس میں سے پھر ایک طریقے کے مطابق تقسیم ہوگی اور اب چونکہ وہ ہے نہیں ہمارے ملک میں تو اگر آپ زکاة آپ کی بینک کارٹ لیتا ہے تو سمجھیں وہ تو پھر کرپشن میں چلی جائے گی غبن کر لے گا یا اوپر والے کھالے یا درمیان والے نیچے والے جو بیچارے مرسے گئے ان تک تو پہنچنی نہیں ہے چند روپے ان کو دے کے زکاة کا وہ بیت المال کا سسٹم بنا کے ہڑپ کر جائیں گے سمجھیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے میں دیکھیں سب سے پہلے اپنے رشتداروں میں دیکھیں کوئی ایسا تو نہیں جو زکاة کا مستحق ہے اور اس کو زکاة دینی چاہیے تو سب سے پہلے اس کی ضرورت پوری کریں پھر اپنے پڑوسی ہمسائے ہیں جماعت کے لوگ ہیں مسجد کے لوگ ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں ان کے حالات معلوم کریں جو بندہ بیچارہ حالات سے پیسہ ہوا ہے اس کی ہلپ کریں اس کو زکاة دیں اس کے بعد پھر آگے کہیں سوچیں کہ میں کسی دوسرے گاؤں میں یا کسی دوسرے علاقے میں بھیج دوں گا تو اسی طرح آفت مسیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے فقیر مسکین ہو جاتے ہیں یا فقیر ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا یا پھر کچھ رہتا ہے لیکن وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں اس سے اپنے اخراجار پورے نہیں کر سکتے اور یاد رکھیں ایسا شخص نہ فقیر ہے نہ مسکین ہے جس کے پاس زیبرات پڑے ہوئے وہ کہتے ہیں جی فلاں بیوہ عورت ہے اندھے کن بارہ تولے سونا ہے اندھا خامن فوت ہویا ہے اندھا ایک بچہ کماندہ ہے جو انہیں پیسے کماندہ بھی وہ بیس تولے بارہ تولے سونا رکھا وہ بیچے نا اس کو وہ تو خود صاحب زکاة ہے نساب اس کا پورا ہوا ہے اس پر اللہ نے زکاة فرض کی ہے اور وہ زکاة مانگ رہی ہے یا مانگ رہا ہے کہ مجھے زکاة دو ایسے لوگوں کو زکاة نہیں دی جا سکتے بھی اس کو بیچ دو کہتے جی وہ آگے کیا بنے گا جی بچوں کے مصدر یہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے کسی شخص کی ذمہ داری نہیں نہ میری نہ آپ کی کہ آپ جناب وہ سو سال کے پہلے تیہ کر کے رکھیں اور سو سال بار وہ آپ نے رکھا ہوا سونا ڈاکو لے جاتے ہیں تو کیا کریں گے آپ سمجھ گئے نا آپ بات کو اس کو سرف کریں اس کو کاروبار میں لگائیں اور اپنے اخرجات پورے کریں ہو سکتا ہے اللہ رب العزت آپ کو ایسا کر دے کہ چھے مہینے سال کے بعد آپ لوگوں کو دینے والے بنجیں اور زکاة تو دینی فرض ہے چاہے وہ یتیم ہے چاہے مسکین ہے چاہے یعنی مسکین تو ہوتا ہی نہیں جس کے پاس مال پڑا ہوا ہے وہ تو مسکین ہوتا ہی نہیں یتیم ہو سکتا ہے کوئی بیوہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بچہ ہو سکتا ہے اس کے پاس مال ہے اگر وہ نساب کو پہنچتا ہے تو زکاة اس نے دینی ہے کسی کے پاس بھی مال ہے تو زکاة کو پہنچتا ہے تو اس نے زکاة کتنی کو بنے گی ڈائی فیصد ہے نا وہی قریب جناب روزانہ سو میں سے بیس روپے دے رہا ہے جی ایس ٹی بجلی کے بھی بھار رہا ہے اور وہ قریب اس کو کہتا ہے زکاة دے یار تیرے تو فرض ہو ہی دو کہندہ ہے جی مارے مار گئے جی تھاں کے وہ ہی بھی ڈائی فیصد تھوڑی سی ہے اور ہر مال میں سے بھی نہیں ہے اور ہر روز بھی نہیں ہے ہر مہینے بھی نہیں ہے سال بعد ہے